بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں آخری حصہ اور سورہ الانفال کا ابتدائی حصہ مطالق کریں گے قرآن مجید میں ایک مثال دی گئی ہے اس شخص کی کہ اللہ تعالی نے چاہا کہ وہ شخص بلندی اختیار کرے اللہ کے کلام کے ذریعے اللہ کی تعلیمات کے ذریعے لیکن وہ شخص اللہ تعالی کی تعلیمات سے پابندیوں سے نکل بھاگا فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ وہ اللہ کے کلام کے ذریعے بلندیاں حاصل کرے لیکن وہ تو زمین پہ ہی لیٹ گیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک ہاپتا ہوا کتہ اس پہ بوجھ ڈالو تو ابھی زبان نکال نکال کے ہاپے اور اس پہ بوجھ نہ ڈالو تو ابھی ہاپتا رہے اس کی ہاپنے کی کیفیت کو ایک سمبولک کنڈیشن کے طور پہ یا سے ایک لالچی ہرس اور شہوت زدہ جانور ہوتا ہے اس کیفیت سے سمبولکلی ڈپکٹ کیا ہے میں آیت کا ترجمہ پڑھتا ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا آخر کار شیطان اس کے پیشے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے مطلب یہ کہ ہم چاہتے تو یہی تھے کہ وہ قرآن مجید کی ان آیتوں کو مزید پڑتا سمجھتا جانتا مانتا ان پہ عمل کرتا اور بلندیاں حاصل کرتا چلا جاتا مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا لہذا اس کی حالت کتے کسی ہو گئی کہ تم اس پر بوجھ لا دو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں تم یہ حکایت ان کو سناتے رہو شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے آپ ہی اپنے آپ ہی اوپر ظلم کرتے رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ حدائق بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے یہ اصل میں ایسا جملہ ہے جو بہت دکھ کے عالم میں کر جیسے کہ ایک ماں اپنے بیٹے پر ماتم کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے تو تجھے اسی لیے ہی پیدا کیا تھا کہ آج ڈوب کے مر جائے ماں یہ چاہتی نہیں ہے کہ وہ ڈوب کے مر جائے لیکن بہت غم و اندوح کے عالم میں وہ یوں کہتی ہے کہ کیا میں نے تجھے اسی لیے پیدا کیا تھا کہ آج تُو اس پانی میں ڈوب کے مر جاتا تو بلکل اسی غم کی کیفیت ہے کہ ہم نے جہنمی کے لیے انہیں پیدا کیا تھا ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے یہ لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں ناظرین قرآنی مجید کا انداز اس قدر ترپا دینے والا ہے کہ وہ لوگ جو غور و فکر تدبر اور تذکر سے کام نہیں لیتے ہیں ان کا سننا ایسے ہی ہے جیسے کہ جانور سڑک پہ کھڑا ہو زور سے آپ ہون دیتے رہیں اور وہ اپنے مجھے سے سڑک کے آگے آگے چلتا چلا جاتا ہے وہ سنتا نہیں ہے فنائک ان کے کان ہیں سنتے نہیں ہیں آنکھیں ہیں مگر کھول کے دیکھتے نہیں ہیں قرآنی مجید کی آیات اسی لیے بھیجی گئی ہیں کہ انسان انہیں کھول کر دیکھے اور پڑھے آگے توحید کے موضوع پہ چند ایسی آیات آ رہی ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ انسان جب انہیں پڑھتا ہے تو کانپ اٹھتا ہے میرے جی چاہتا ہے کہ ان کا الگ الگ لفظی و حرفی ترجمہ آپ کے سامنے کروں یہ سورہ الاراف کی آیت نمبر ایک سو اٹھاسی ہے اور اس سے میں آگے تک پڑھوں گا ارشاد گرامی ہے قل لا املک لنفسی نفعن ولا ضرع الا ما شاء اللہ قل اے نبی ان کو بتا دیجئے لا املک میں مالک نہیں ہوں میں اختیار نہیں رکھتا ہوں لنفسی اپنی جان کے لیے نفعن نفع کا ولا ضرع نہ نقصان کا میں اپنی جان کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں الا ما شاء اللہ ہاں وہ جو اللہ چاہے ولو کنتو اعلم الغیب اور اگر میں غیب جانتا لستکثرت من الخیر تو میں خیر ہی خیر زیادہ اکٹھا کر لیتا وما مسن یسو مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی ان انا الا نظیر و بشیر میں تو صرف درانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں لقومی یؤمنون اس قوم کو جو ایمان لے آئے روان ترجمہ اس کا یوں ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے آگے اِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزِّرَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّ السَّالِحِينَ میرا حامی و ناشر میری حفاظت کرنے والا وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب ناجل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے اس کے بعد ہم سورہ الْعَعْرَافْ کی آخری آیات کی طرف پہنچتے ہیں اس میں ارشاد ہے کہ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے بات یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو حکم ہے کہ توجہ سے سنو ہمتن گوش ہو کے اور خاموش رہو کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کو سننا ہے تو اس کے معانی میں تدبر کرنا ہے غور و فکر کرنا ہے اور اس نیت سے کہ اس کو ہم اپنائیں گے اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگیں گے اس کو تذکر کہتے ہیں تلاوت کے دو آداب ہیں تدبر اور تذکر غور سے سوچ سمجھ کے پڑھنا تذکر اس کو اپنانے اور اس پہ عمل کرنے کی نیت سے پڑھنا آگے ارشاد ہوتا ہے اے نبی جو کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمن میں آ کر اس کی عبادت سے مو نہیں مورتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں اسے سجدے کرتے رہتے ہیں ناظرین اس آیت پہ سجدہ واجب ہے اور قرآن مجید میں یہ پہلی آیت ہے جس کی تلاوت کے بعد ہم سجدے میں گر جاتے ہیں صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ شیطان جب یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا ایک بندہ ایک انسان قرآن مجید پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے اور سجدے میں گر جاتا ہے تو اسے بہت حسرت ہوتی ہے افسوس ہوتی ہے وہ آہو بکا کرتا ہے کہ یہ وہی سجدہ ہے جس سے انکار کی وجہ سے وہ مردود اور رجیم ٹھہرا اور یہ وہی سجدہ ہے جس کی وجہ سے انسان بلندی پہ بلندی حاصل کرتا چلا جا رہا ہے ناظرین ہم اس کے بعد سورہ الانفال شروع کرتے ہیں انفال کے لفظی معنی غنیمت کے ہیں یہاں میں ایک اصولی بات آپ کی خدمت میں ارز کر دوں مسلمان غیر مسلموں کا مال دو طرح سے لے سکتے ہیں ایک تو اس شکل میں کہ جنگ ہو تو مال غنیمت انہیں حاصل ہو انہیں جو کچھ میدانی جنگ سے ملے وہ غنیمت کہلاتا ہے اس کے مسائل جو ہیں سورہ انفال میں بیان ہوئے ہیں ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ جنگ نہ ہو بغیر جنگ کے غیر مسلمین کے اموال املاک اوقاف مسلمانوں کے ہاتھ آ جائیں مثلا غیر مسلمین علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں اور ان کی جائدادیں مسلمانوں کی قبضے میں آ جائیں جیسا کہ مدینہ منورہ میں یہودی قبیلہ بنو نزیر یہودی قبیلہ بنو قینقا یہودی قبیلہ بنو قریزہ یہ لوگ مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے گئے اور خیبر میں جا کے آباد ہو گئے اب ان کی جتنی املاک تھی یا ان کی جتنے اوقاف تھی وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے پاس آئیں ان کو اموال فے کہا جاتا ہے اس کی مسائل سورة الحشر میں بیان کی جاتا ہے اموال فے یہ مسلمانوں کا حق ہے اسلامی ریاست کا حق ہے اگر غیر مسلمین اس کو چھوڑ کے چلے جائیں تو غیر مسلمین کا اس میں کوئی حق نہیں رہتا ہے قرآن مجید میں سورة الحشر میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے وَمَا عَفَى اللَّهُ لَا رَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ قُرَى فَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِلْ قُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ کہ اللہ تعالیٰ بطور اموال فے کے جو کچھ تمہیں عطا کرے یعنی بغیر جنگ کے جو اموال متروکہ اوقاف متروکہ تمہارے ہاتھ آئیں وہ اللہ کا حق ہے اللہ کے رسول کا حق ہے ان کے قریبی رشتہ داروں کا حق ہے عام مسلمانوں کا مسافرین کا امال حکومت کا حق ہے اور اس میں اسلامی حکومت جیسے چاہے تصرف کر سکتی ہے یہ غیر مسلموں کا حق نہیں بنتا ہے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے تو اس صورت میں انفال کا ذکر ہے غمائن کا ذکر ہے اور سورہ الحشر میں اگوال فے کا ذکر ہے اور اس کے بارے میں میں تفصیل سے انشاءاللہ آئندہ ارز کروں گا یہاں پہ سورہ انفال میں موضوع ذکر و تلاوت سے شروع ہوتا ہے ارشاد گرامی ہے سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرج کرتے ہیں ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں ایمان کی ایک علامت یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل دہل جائے اور دوسرا یہ کہ وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے قرآن مجید سے ایمان حاصل کرتے چلے جاتے ہیں جو بھی قرآن مجید کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں وہ سنتے ہیں یا وہ خود تلاوت کرتے ہیں تو ہر ہر آیت ان کے ایمان میں اضافہ کرتی چلی جاتی ہے یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو سمجھے بغیر ایمان بڑھتا نہیں ہے حاصل نہیں ہوتا ہے کامل نہیں ہوتا ہے ہم اسی مضمون میں جرہ آگے بڑھتے ہیں دیکھئے ایمان کی ہی جب بات ہو رہی ہے تو ایک آیت ہمارے سامنے آتی ہے سورہ انفال ناظرین اس میں زیادہ حصہ غزوے بدر سے متعلق ہے غزوے بدر کے حالات آپ جانتے ہیں موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں لیکن ایک بات غزوے بدر میں ہوئی مسلمانوں کی بے سرو سامانی انتہائی بے سرو سامانی اور مرد مقابل جو لوگ تھے تین گنات عداد اسلحے میں لوحے میں ساز و سامان میں ڈوبے ہوئے تھے ایک بات میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر اللہ کے رسول صرف دعاوں پہ ہی گزارا کرتے تو مدینہ و نورہ میں بیٹھ کے بھی تو دعا کر سکتے تھے کہ آئے اللہ یہ جو لشکر چلا آ رہا ہے قریش کا انہیں راستے میں ہی موت آ جائے ان میں کوئی وبا پھوٹے سارے مر جائیں لیکن اللہ کی یہ سنت نہیں ہے اللہ کے رسول کی یہ سنت نہیں ہے جو کچھ بھی ان کے پاس تھا جو کچھ بھی جتنے بھی افراد تھے ننگے پاؤں تین سو تیرہ آدمی چند تنواریں نہ سواری نہ اسلحہ نہ خوراک اور نہ پاؤں میں جوتے لیکن پدر کے مقام پہ جب سب کو صرف آرا کر دیا گیا اور جو کچھ کیا جا سکتا تھا حضور کر گزرے اس کے بعد دعا مانگی ہے اور اس کے بعد میں صرف دعا مانگی ہے بلکہ ایک مٹھی کنکریوں کی آپ نے ہاتھ میں لی اور کفار کے طرف پھینکی اور آپ نے غصے میں فرمایا شاہت الفجو ان کے چہرے بگڑ جائیں اب قرآن مجید دیکھئے کیا کہتا ہے رضوہ بدر ختم ہو گیا کفار کو شکست ہو گئی کفار کے بہت بڑی تعداد اور خاص طرح پر بڑے بڑے لیڈر ستر کی تعداد میں قتل ہو گئے اور بڑے بڑے جغادری قید ہو گئے ان کا زور ٹوٹ گیا اب موقع تھا عربوں کی تو عادت تھی کہ ایسے موقعوں پہ وہ قصیدے اور بڑے بڑے ترامے اور بڑی بڑی ایسے پنجابیوں کہتے ہیں بڑھ کے مارا کرتے تھے لیکن قرآن انہیں کیا کہہ رہا ہے جغوا فرمائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ اے نبی جب تم نے پھینکی تھی نا وہ کنکریا تم نے نہیں پھینکی تھی وَلَكِنَّ اللَّهَ الرَّمَا تو اللہ نے پھینکی تھی واقعی سے تو انکار نہیں ہے غزوہ بدر میں لڑنے کو تو مسلمان ہی لڑے تھے تلوار بھی انہوں نے چلائی نیزے بھی انہوں نے برسائے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہاتھ تمہارے چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے لیکن میں لڑ رہا تھا اور ابھی کنکریت تم نے نہیں پھینکی تھی ہاں مٹھی تمہاری تھی بازو تمہارا تھا شخصیت بھی تمہاری تھی لیکن کنکریت میں نے پھینکی تھی جہاں جہاں ان کو پہنچانا تھا اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ ریت اور وہ کنکریوں کی جو مٹھی آپ نے پھینکی اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی تاثیر کی کہ وہ کفار کے لشکر تک پہنچی اور اکثر لوگوں کی آنکھوں میں ریت پہنچی اور ان کو دیکھنے میں مشکل پیش آنے لگی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسباب تم اختیار کرتے ہو لڑتے ہوئے تم نظر آتے ہو کنکریہ ریت پھینکتے ہوئے تم نظر آتے ہو لیکن در پردہ ہاتھ اللہ کا کام کر رہا ہوتا ہے تاثیر نتیجہ اللہ کی طرف سے برامد ہو رہا ہوتا ہے اس لیے کہ ان القوة للہ جمعہ کہ ساری کی ساری قوت اللہ کی ہے قل نبیم کو بتا دو قل من عند اللہ جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اسباب کو اختیار کر لیا کرو اسباب کو اختیار کیے بغیر تو دعا بھی نہیں قبول ہوگی لیکن بھروسہ اسباب پہ نہیں ہوگا بھروسہ اسباب کو پیدا کرنے والے پہ ہوگا جس نے اسباب کو پیدا بھی کیا ہے اسباب میں تاثیر بھی رکھی ہے میں پانی پیتا ہوں پیاس اللہ بجھاتا ہے میں کھانا کھاتا ہوں مت کہیے کہ روٹی نے مجھے طاقت دے دی سالم نے مجھے طاقت دے دی طاقت تو اللہ ہی دیتا ہے بیمار پڑتا ہوں دوائی استعمال کرتا ہوں شفا مجھے دوائی نہیں دیتی ہے شفا تو اللہ ہی دیتا ہے جس نے دوائی میں یہ تاثیر ڈال دی ہے دوائی کے راستے سے اللہ کا ہاتھ ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے اور مجھے شفا دے رہا ہوتا ہے ہوا الَّذِي يُتْعَمُنِي وَيَسْقِينَ وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے وَإِذَا مَرِزْتُو فَهُوَ يَشْفِينَ جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہی ہے جو شفا عطا فرماتا ہے عزیزانِ گرامی اسباب کے دنیا میں اسباب کے اندر سے اللہ کے ہاتھ کو دیکھ لینا محسوس کر لینا اس کا ایمان و یقین پیدا کر لینا ہی توحید ہے آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پہ تمہیں یقین ہو گیا ہے تو اللہ کے بھیجے خویر رسول پہ بھی جان نسار کرنا سیکھ لو ارشادِ گرامی ہے سورہ الانفال کی آیت نمبر چوبیس اے ایمان لانے والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان شہرک تو بہت دور ہے جانے ترمیان آ میرے قریم اور قریم اور وہ تو ہمارے دل سے بھی زیادہ قریب ہے فرماتے ہیں کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤگے اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے ناظرین ایسا ہے کہ ایک برائی جب عام ہونے لگتی ہے تو لوگ اسے روکتے نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ تو فلان کا فعل ہے فلان کا فعل ہے لیکن جب وہ عام ہوتی ہے تو اس میں حضرت صاحب بھی اور مولوی صاحب بھی اور پیر صاحب بھی وہ سب کے سب رکھ لے جاتے ہیں میکن جب عذاب عام آتا ہے تو پھر کسی کا لحاظ نہیں کرتا ہے یہاں پہ یہی بات فرمائی گئی اور پھر ارشاد ہے یاد کرو وہ وقت جبکہ تم تھوڑے تھے زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں میٹا نہ دیں پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ محیہ کر دی دل کہتا ہے کہ یہاں پاکستان کا نام دے دوں کہ یہاں جائے پناہ سے مراد پاکستان ہے پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ محیہ کر دی اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے تمہیں اچھا رزق پہنچایا شاید کہ تم شکر گزار بنو اے ایمان لانے والو جانتے بوچھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اپنی امانتوں میں غداری کے مرتقب نہ ہو اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں اور اللہ کے پاس عجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے اے ایمان لانے والو اگر تم خدا ترسی اختیار کروگے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بھام پہنچا دے گا فرقان عطا کرے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا اور تمہارے قصور معاف کرے گا اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے یعنی اگر تقوی اختیار کروگے تو تین چیزیں عطا فرمائے گا فرقان تمیز نیک و بد کی پھر برائیوں کو دور کر دے گا تین مغفرت فرما دے گا دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور یہ آیات جو کہ یوں لگتی ہیں کہ سیدھی سیدھی ہمیں مخاطب ہیں ان آیات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرم اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرمائے اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین سمم